اسلام علیکم ناظرین قرآن پاک میں حضر زلکرنین کی بابت یوں بیان ہوتا ہے اور وہ تم سے زلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اس کا حال کچھ تمہیں سناتا ہوں زلکرنین سے متعلق سوال کرنے والے قریش مکہ کے کچھ لوگ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حکانیت کا امتحان لینے کے لیے تین سوال پوچھنے کا کہا جن میں ایک سوال یہ تھا کہ زلکرنین کون تھا اور اس کو کیا حال پیش آیا قرآن پاکی سورہ کیف میں حضر زلکرنین کے سفر کی داستان موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے زلکرنین نام یا پھر لقب زلکرنین ایک لقب ہے ان کا نام زلکرنین کیوں ہوا اس کی وجہ سے بے شمار اقوال اور سخت اختلافات ہیں قطادہ سے نقل ہے کہ زلکرنین کا نام سیکندر تھا اور یہ سام بن نو کی نسل سے تھے جبکہ حافظ مادن کسیر میں فرماتے ہیں سیکندر اعظم مشہور جنانی بادشاہ تھا جو حضر زلکرنین کے تقریباً دو ہزار سال بعد آیا سیکندر ایک بدپرس تھا جبکہ زلکرنین مسلمان اور عادل بادشاہ تھے بعض نے کہا کہ ان کی ظلفیں تھیں اس لیے زلکرنین کہلائے بعض نے کہا کہ مشروع کو مغارب کے ممالک پہ حکمران ہوئے اس لیے زلکرنین نام رکھا گیا درحقیقت لفظ زلکرنین کو ہورن سے اخص کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سینک زلکرنین کے لفظی معینی دھو سینگ فیلہ ہیں قرآن کریم نے ایک دن کا نام زلکرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہودہ نے بتایا ان کے ہیان اس نام سے ان کی شہرہت ہو گئی مولانا ابوالکلام ازاد نے سب سے پہلے بتایا کہ درحقیقت یہ پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں پیدا ہوئے ایرانی بادشاہ ہیں جن کو یونانی سائرس اور ایرانی گوش بزرگ گورش بزرگ کے نام سے جانتے ہیں یہ فارس کے بادشاہ تھے حضر زلکرنین کی ابتدائی زنگی مشہور یونانی فلسفی زینزفون نے سائرس دیگریٹ کی زنگی پر مبنی کتاب سیکروپیڈیا لکھی دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا ہر اس شخص کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے جو کہ سیاست دان بننا چاہتا ہے اس کتاب میں زلکرنین کی زنگی کے بارے نے تفصیل سے لکھا گیا ہے ہر اتنگیز بات اس کی زنگی کے ابتدائی دور ہیں زینزفون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ ایک عام فارس کے شہری جیسا تھا فارس میں بچوں کی تعلیم پانچ چھ سال سے ہی شروع کر دی جاتی انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی نو دس سال کی عمر میں کازی کے پاس پیج دیا جاتا جہاں وہ کازی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ کرتے پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا پندرہ سال کی عمر تک ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرہ دیتے یہ تمام حالات سیرس نے بھی گزارے وہ خوشمزارد نیک ذہین اور بہادر تھے زلکرنین جب ایران کے بادشاہ تھے اس وقت ایران دو ملکوں میں تقسیم تھا ایک فارس اور دوسرا میڈیا کہلاتا تھا آپ نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور ایران کا سنے ردور شروع ہوا ایرانیوں نے بادشاہ کے تاز کے اوپر دو سینگ لگا لیے اس طرح ان کا نام اور لکب زلکرنین ہو گیا ایرانی تاریخ میں آپ کا نام سائرس یا خسرو مشہور ہے یہودیوں کی دلچسپی مولانا حفظ الرحمن سائر برمت اللہ لیت تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر بادشاہ بخت نظر نے جب بیت المقتص پر حملہ کر کیسے تباہ و برباد کر دیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا پھر انہیں بابو لے آیا اس عرصے میں ایک شخصیت سائرس کی ابری اس نے پہلے عراق کو فتح کیا اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا بیت المقتص کو بھی دوبارہ آباد کیا گویا زلکرنین ان کے محسن ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو ازادی دلوائی ترجمہ سورہ کیف یہاں تک کہ جب وہ سورج کی ڈوبنی کی جگہ پہنچے تو انہیں نے دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں انہیں ایک قوم ملی ہم نے ان سے کہا ہے زلکرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو یہاں سورج ڈوبنے سے مراد مغرب بھی ہو سکتا ہے یا مغرب میں ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو سمندر کا کنارہ جس کے نیچے سیاہ کی چڑھو پانی سیاہ دکھائی دے وہاں انہوں نے ایک کافر قوم کو شکست دی اللہ تعالی نے زلکرنین کو اختیار دیے کہ آپ چاہیں تو انہیں کفر کی سزا دیں یا ان کے ساتھ حیثان کام معاملہ کریں زلکرنین نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے نے سرات مستقیم پر لانے کی کوشش کی اور کہا ترجمہ انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت سزا دے گا ترجمہ البتہ جو کوئی امان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے ہوئے آسانی کی بات کہیں گے ترجمہ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کی پیچھے چل پڑے اللہ تعالی نے ہر قسم کا سمان دنیا کے ہر خطے میں پہنچانے کے لیے انہیں دیا ہوا تھا مشرق کا سفر ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے تلو ہونے کی جگہ پہنچے تو انہیں نے دیکھا کہ وہ کیسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دوب سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی اب ذلکرنین نے مشرق کی مہم کی تیاری کی اور سورج کے تلو ہونے کی جگہ پہنچے تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ مکران کے ساحل تک آئے یہاں ویشی قبائل آباد تھے انہیں رہنے سے انہیں کٹھنگنا آتا تھا دو سے بچنے کے لیے مکان خیمہ یا لباس وغیرہ استعمال نہ کرتے تھے اس قوم کو بھی آپ نے فتح کیا اور وہی معاملات کیے جو مغربی قوم کے ساتھ کیے شمال کا سفر سورہ کیف ترجمہ یہاں تک جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ پائے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی اور بات نہیں سمجھتے جو کرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے تو ترکوں کی سرزمین پر آرمینیا اور آزبیجان کے نزدیک واقعہ ہے وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی ہے کہت کھلیان تباہ کرتی ترکوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی اور غلام بنا کر لے جاتی وہاں کے لوگوں نے زلکرنین سے درخواست کی ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں یہ یاجوج ماجود تھے ترجمہ انہوں نے کہا اے زلکرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیش کچھ کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں زلکرنین نے جواب دیا ترجمہ زلکرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے لہٰذا تم ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا انہوں نے کہا میرے رب نے جو مجھے اقتیار دیا ہے وہ بہت ہے لہذا محنت مزدور سے میری مدد کرو وہ لوگ کی کس حقیقت سے ناواقع تھے کہ زلکرنین ایک فرق نہیں بلکہ پوری قوت میں پوری قوم اور فورت تھے بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح باچیانے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ دھکاؤ جب وہ لال انگارہ ہو گئی تو اس پر پگلہ ہوا تانبہ انڈے لگیا تاکہ لوہے کی ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جھٹ جائیں اور چھکنا ہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے ترجمہ مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ انہوں نے درمیانی خیلہ کو پاٹ کر دونی پہاڑی سیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب دھکاؤ آگ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا گیا تو کہا کہ پگلہ ہوا تانبہ لاؤ اور میں اس پر انڈے لوں گا چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے اور نہ اس میں کوئی سورہ کر سکتے اس کا طول ورز تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی پچاس میل اوچائی دو سو نبے فیٹ اور چڑھائی ایک سو دس فیٹ ہے قرآن کریم کے مطابق زلکرنین سوری چڑھائی دس فیٹ ہے قرآن کریم کے مطابق زلکرنین نے جن دو پہاڑوں کے دربیان سفر کیا وہ کیکسین مانٹین یعنی کہ ایس بک کے پہاڑ کہلاتے ہیں وہ دریائے بلیک سیاہ یعنی کہ بہر ایس ود اور کیپٹن سی تک یہ سسلہ پھیلا ہوا ہے بہر ایس ود دنیا کا واحد سمندر ہے جس کا پانی کالا ہے اس پانی سسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلندرین پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے مگر یہ راستہ مکمل برس سے ڈھکا ہوا ہے اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہیں جب دیوار تیار ہو گئی تو بطور شکریہ زلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر اور اس قوم پر جنہیں یاجوج ماجود ستاتے تھے رب کا وعدہ آئے گا دیوار گر کر زمین کے برابر ہو جائے گی بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے زلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کسی نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو اٹھا کر زمین کے برابر کرے گا اور میرے رب کا وعدہ بلکل سچا ہے زلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے کچھ مہرخین دیوار چین کو یاجوز ماجوز کی دیوار کرا دیتے ہیں جبکہ یہ مشرق میں واقع ہے اس میں دروازیں ہیں جو کہ مرتبہ ٹوٹ چکی ہے جبکہ قرآن کریم ذلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو شمال میں بتاتا ہے جو ایک مرتبہ اللہ کی حکم سے ہی گرے گی تاریخی واقعات میں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے یافت کی اولاد سے ہیں خانہ بدوش اور وحشی قبائل تھے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ذلکرنین کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور عبادیوں میں پھیل چکے تھے یہ ضروری نہیں کہ یاجوز ماجوز کی تمام قومیں سرزلکرنین کے پیچھے محصور ہوں البتہ قبائل ہوگا رہے تھے گری کرنے والے اور وحشی تھے وہ سرزلکرنین کے پیچھے روک دئیے گئے جب سے اب تک یاجوز ماجوز اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جاملیں یہ دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے اور سورج گروپ ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جب یاجوز ماجوز کے خروچ کا وقت آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سورا کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کے گئے انتہائی پلچوچو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے اور زمین میں تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شروع فساد کا نشانہ بنائیں گے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آئیہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پر جود بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہر ویڈ تربہ آسانی مل سکیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانس ورمات سنگ اللہ حافظ